اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹک یوٹیپ چینل اور میرا نام ہے آمیر جمیل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب اسری کی تار خراب ہو جاتی ہے تو کس طرح سے آپ نئی تار اس کے ساتھ ریپلیس کر سکتے ہیں کس طرح سے اس کو لگا سکتے ہیں کیونکہ بعض دوستوں کو یہ کنفیوین ہوتی ہے کہ جب وہ اسری کی بیک سائٹ پر جو کور ہے یہ جو ڈکنا ہے اس کو اتارتے ہیں تو ان کے آگے تین پترییں نظر آتی ہیں تین ٹرمینل نظر آتے ہیں لیکن اسری کی تار میں دو ٹرمینل ہوتے ہیں تو پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اسری کی تار بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے تو سب سے پہلی وجہ تو دوستو آپ کے سامنے ہے جیسے یہ دیکھیں میں نے اسری کی تار فولڈ کی ہوئی ہے تو جب بھی آپ یاد رکھیں تار کو اس طرح سے فولڈ کریں گے تو وہ مڑ جائے گی اور مڑنے کے بعد اس کی حالت کچھ یوں ہو جائے گی جیسے یہ آپ کو یہاں پر یہ نظر آ رہا ہے اب یہ تار جو ہے وہ اس پوائنٹ سے خراب ہو چکی ہے یہاں سے اس کی جو ربر ہے جو انسولیشن ہے وہ خراب ہو گئی ہے اور اب اس کی کنڈکٹرز یہاں سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ اچھی سی اچھی تار بھی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی اور اسری کی تار کے بارے میں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں تو اسری جو ہے وہ ہزار وارٹ کی ہوتی ہے کم از کم ساڑھے چار امپیر کرنٹ اس نے گزارنی ہوتی ہے اور اگر آپ اسری کی تار میں کوئی جوائنٹ لگائیں گے کوئی جوڑ لگانے کی کوشش کریں گے تو اس جوائنٹ کی اوپر چونکہ کرنٹ زیادہ ہوگی تو اس سے ہیٹ زیادہ ہونے سے وہ تار جو ہے وہ دوبارہ سے جل سکتی ہے اور دوسری وجہ تار خراب ہونے کی دوستو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے بہت ہی کچھ سستی والی یا ناکس قوالٹی کی تار اگر لگائی ہو تو پھر بھی آپ کو جو ہے وہ بار بار جو ہے اس کو ریپلیس کرنا پڑ سکتا ہے جیسے اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ ایک بالکل ہلکی قوالٹی کی سورپے والی تار تھی اور اس کے اندر سے جو ہے اس کے ریشے تار کے جو کنڈکٹرز ہیں وہ باہر نکلنا شروع ہو گئے ہیں کچھ جگہوں سے اور اس طریقے کرتے وقت یہ جو ہے وہ شاک دیتی ہے تو اب اس کو ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو تار کی سیلیکشن کے بارے میں اور خریداری کے بارے میں بتا دوں تو دوستو ہمارے ہاں پاکستان میں مارکٹ میں تین قسم کی تاریں جو ہیں وہ دستیاب ہیں اب وہ تین اقسام جو ہیں وہ انہوں نے اس کی قیمت کے حساب سے بنائی ہوئی ہیں سب سے ہلکی قوالٹی کی ہے سو روپے کی تار اور اس کے بعد آتی ہے ایک سو بھیس روپے والی تار اور یہ سب سے اچھی تار ہے ڈیڑھ سو روپے والی ایک سو پچاس روپے کی تار جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ کوپر کی تار ہے اگر سلور بھی ہو جائے تو وہ پھر اس قوالٹی کی ہو کہ کچھ حرصہ نکال جائے اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا دکان پر کھڑے ہوگے کہ وہ تار اصلی ہے نکلی ہے کوپر ہے سلور ہے یا پھر کس قوالٹی کی ہے تو آپ کھڑے کھڑے دس سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ کسی بھی تار کو آپ دکان کے اوپر ہی چیک کر سکتے ہیں اور اس کا بہت ہی زبردست طریقہ ہے اس کے اوپر میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی بھی ہے کہ آپ کسی بھی کوپر کی یا سلور کی تار کو فوراں سے کیسے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس کے اوپر یہاں پر آئی بٹن ہے اس کے اوپر جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یا پھر اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک ہے وہاں سے جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں علاوہ ان ساری تاروں کی ایک نشانیاں یہ ہوتی ہیں کہ جو سو روپے والی اور ایک سو بیس روپے والی تار ہے وہ انہوں نے دوسری طرح سے لمبی لمبی جو ہے وہ فولڈ کی ہوتی ہے اور جو اچھے والی تار ہے ڈیٹھ سو والی اس کو ایسے راؤنڈ شیپ میں یعنی کہ گول گول گلائی میں جو ہے وہ اس کو فولڈ کر کے رکھتے ہیں تو یہ اس کی نشانی ہے کہ یہ اچھے والی تار ہے لیکن میں نے اس کو چیک کیا ہے یہ ایک اچھی کوالٹی کی تار ہے تو جب بھی آپ اسری کی تار پرچیز کریں تو چونکہ اسری کی واتٹ زیادہ ہے تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ پچاس روپے بچانے کی خاطر کمپرو مائز نہ کریں اگر آپ اس میں غلطی کریں تو آپ کی جان بھی جا سکتی ہے تو چلیے دوستو اب سیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ اسری کی تار کو ریپلیس کرنا ہے تو اس کی لیے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اس کے جہاں پر یہ تار لگی ہوئی ہے اس کے پیچھے جو بیک کور ہے اس سکیرو کی مدد سے جو ہے وہ اس کور کو اتار لینا ہے اس کے لیے آپ کو کوئی بھی پیچکس یہ سکیرو ڈرائیور جو ہے وہ چاہیے ہوگا تو اس کی مدد سے اس کو ہم کھول لیتے ہیں اتار لیتے ہیں تو اس کے بعد دوستو جیسے آپ اتاریں گے اس کے کور کو تو آپ کو کچھ اس طرح کی جو ہے وہ اس میں سائنس نظر آئے گی تو اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو پہلے سے اس کے اندر تار لگی ہوئی تھی اس کو ہم اتار لیتے ہیں اور اس کے جتنے بھی کنیکشن ہوئے ہیں وہ یہ سارے اتار کے پھر میں آپ کو نئے سرے سے بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے کنیکشن اس کے اندر کرنے ہیں ابھی یہاں پر دوستو میں آپ کو دکھا سکوں تو دیکھیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ تین ادر ترمینل تین پتریاں آپ کو نظر آ رہی ہیں جس میں یہ جو رائٹ سائیڈ والی پتری ہوتی ہے اس میں دو سراخ رکھے جاتے ہیں اس سے اگلی میں ایک اور لاسٹ والی میں بھی ایک ہی سراخ ہوتا ہے اب یہ تین پترییاں ہیں تین ٹرمینل ہیں اور اس کے اندر ہم نے اپنی یہ تار بھی کنیکشن کرنی ہے اور اس کے ساتھ اس طرح کی ایک چھوٹی انڈیکیشن لائٹ ہوتی ہے یہ بلب ہوتا ہے یہ بھی لگانا ہے تو یہ چار چیزیں ہیں اور ہم نے تین ٹرمینل کے اوپر لگانی ہے تو چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس کے اندر کنیکشن کرنے ہیں اب دوستو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کی تار کے جو دو ٹرمینلز ہیں یہ ہمیشہ آوٹر سائیڈ پر لگتے ہیں یعنی کہ جو فیز ہے وہ اس رائٹ سائیڈ پر لگتا ہے اور جو نیوٹرل ہے وہ اس سائیڈ پر لگتی ہے یعنی کہ دو ٹرمینل ہیں ان میں سے ایک ادھر موسٹ رائٹ کارنر پر لگ جائے گا اس کونے والے ٹرمینل پر اور یہ جو اس کا دوسرا ٹرمینل ہے یہ اس کونے والے پر لگ جائے گا سائٹس کے دو ٹرمینل کے اوپر آپ نے تار لگانی ہے اور یہ جو اس سائٹ پہ یہ ٹرمینل ہے اور یہ سینٹر والا ٹرمینل یعنی کہ موسٹ جو رائٹ پہ دو سائٹ ہیں جو دائیں طرف والے دو ٹرمینل ہیں ان کے درمیان میں آپ نے یہ انڈیکیشن لائٹ یا یہ جو بلب ہے یہ لگا دینا ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو کومن سینس کی بات ہے کہ یہ دیکھیں رائٹ سائٹ پہ اس پتری میں جو دو سراخ ہیں تو یہ دو سراخ اس لیے کیے جاتے ہیں کیونکہ اس میں ہم نے دو چیزیں لگانی ہوتی ہیں اس میں ایک تو تار کے لیے سراخ کیا جاتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ انڈیکیشن لائٹ کے لیے جو ہے وہ سراخ کیا جاتا ہے یعنی کہ انڈیکیشن لائٹ کا ایک ٹرمینل اور ایک اس تار کا ٹرمینل یہ دونوں اس کے اوپر لگ جائیں گے اور اس کے بعد تار کا جو دوسرا ٹرمینل ہے وہ اس سائٹ پہ لگ جائے گا موسٹ لیفٹ سائٹ پہ بائیں سائٹ پہ اور سینٹر والے ٹرمینل کے اوپر جو ہے وہ اس بلب کا دوسرا ٹرمینل لگ جائے گا تو چلیے اب میں آپ کو یہ کنیکشن کر کے بتاتا ہوں اب میرے پاس یہاں پر ایک ہی سکریو ہے تو میں ان دونوں کو جو ہے وہ اس طرح سے کومن کر کے ایک ہی سراخ کے اندر ٹائٹ کر دوں گا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سے ان دونوں کو کومن کر کے اور اس کے بعد ایک جو چھوٹا سا پیچ ہے وہ ان کے درمیان میں لگا لیں اور اس چیز کو آپ بالکل موسٹ رائٹ والی پتری کے اوپر دونوں کو ایک کٹھا ٹائٹ کر دیں اب یہاں پہ دوستو ایک چیز کا اپنا بڑا خاص خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ بعد اوقات لوگ یہ پترییں اتنی کلوز لگا لیتے ہیں کہ بار بار ان کے اندر شارٹ سرکٹنگ ہونے سے آپ کی تار ڈیمیج ہوتی ہے اور یہاں پر جب بھی آپ کھولتے ہیں تو آپ کو اور طرف کالک ہی کالک نظر آتی ہے تو اس کو اوائیڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے اور سیفٹی اسی میں ہے کہ جب بھی آپ اس کو ٹائٹ کریں آپ اس کو بالکل ایسے ایک سائیڈ پہ کر کے ٹائٹ کر دیں اور اس پتری کو بالکل اس کی لیفٹ سائیڈ پہ ایسے کونے میں لگا کے ٹائٹ کریں تاکہ وہ دونوں آپس میں لیوز ہونے کے بعد شارٹ نہ ہو سکیں شارٹ سرکٹ نہ ہو سکیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بلب کی ایک وائر اور ایک ستار کو دونوں کو شارٹ کر کے اس جگہ کے اوپر لگا دیا ہے اب میں یہ جو انڈیکیشن لائٹ کا جو دوسرا ٹرمینل ہے اس کو جو ہے وہ میں اب سینٹر والے ٹرمینل کے اوپر ٹائٹ کر دوں گا تو یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس انڈیکیشن لائٹ بلب کی جو دوسری تار ہے وہ سینٹر والے پہ لگا دی ہے اور اب یہ جو ٹرمینل رہ گیا یعنی کہ جو ہماری نیوٹرل وائر ہے اس کو ہم سب سے لاسٹ والے لیفٹ سائیڈ کے اوپر لگا دیں گے اب دوستو ہمارے یہ جو کنیکشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے فیز وہ ہے وہ موسٹ رائٹ کورنر پہ لگا دیا اور جو نیوٹرل ہے وہ موسٹ لیفٹ کورنر پہ اور یہ انڈیکیشن لائٹ ہے یہ رائٹ سائیڈ والے دو ٹرمینل کے درمیان کسی بھی ترتیب سے آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد اس کو بند کرنے کا طریقہ دوستو یہ ہے کہ اس انڈیکیشن لائٹ کو پگڑ کے آپ نے اس سراخ والی جگہ کے اوپر لے آنا ہے اور اس کے بعد کوشش کرنی ہے کہ اس تار کو آپ یہ دیکھیں اوپر جو خالی جگہ بنی ہے اس کے اندر سے گزار کے اس کے بعد یہاں سے اس کے جو بیک کور ہے اس کو بند کریں اس طرح کرنے سے یہ ہوگا کہ اب تار کے اوپر جو ہے وہ کھنچاؤ نہیں پڑے گا لوڈ نہیں پڑے گا اور لوڈ نہیں پڑے گا تو پھر یہ ہوگا کہ یہاں پر شورٹ سرکٹنگ کے چانس کم ہوں گے تار کے ٹوٹنے کے چانس جو ہیں وہ کم ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ اسری کی تار جو ہے یہ بالکل یہاں پر لگ کے تیار ہو گئی ہے تو چلیے اب میں اس کو ساکٹ میں لگا کے یہاں سے چک کر لیتا ہوں کہ کیا اسری چل رہی ہے یا نہیں تو ابھی چونکہ یہاں پر سن لائٹ ہے تو آپ کو ٹھیک سے نظر تو نہیں آ سکے گا لیکن میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہاں پر اسری کی لائٹ جو ہے وہ آن ہو چکی ہے ایک اور چیز ذہن میں رکھیں دوستو کہ یہ جو اسری کی یہ جو لائٹ ہے یہ اس ون والے جو ہے وہ پوزیشن کے اوپر آ کے آن ہونی چاہیے اگر یہ ون سے پہلے آن ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی اسری بہت زیادہ گرم ہوگی کپڑوں کو جلائے گی اور اگر یہ ون پر بھی آن نہیں ہوتی آخر میں جا کے آن ہوتی ہے تو پھر آپ کی اسری بہت سلو گرم ہوگی لیٹ گرم ہوگی اب اس کی سیلیکشن کو کیسے سیٹ کیا جائے اس کی سیٹنگ کیسے کی جائے اس کے لیے اس پتری کے نیچے ایک سکریو لگا ہوتا ہے اس کو کھول کے آپ اس کو کم یا زیادہ کر کے کر سکتے ہیں اگر آپ وہ طریقہ مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسری اگر مکمل خراب ہو جائے اس میں وہ اور کیا کیا فالٹ آ سکتے ہیں تو اس کے اوپر بھی میں ایک ڈیٹیل ویڈیو پہلے بنا چکا ہوں آپ میرے چینل میں جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو اسری کی تار چینج کرنے کا ریپلیس کرنے کا طریقہ تبدیل کرنے کا سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اسری کی تار خراب ہونے کی کیا وجوہات ہیں اور جب بھی اسری کی تار پرچیز کریں تو اس کے لیے کون کون سی چیزوں کو مدے نظر رکھا جاتا ہے اور کون سی تار بہتر رہتی ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کے نیچے کومنٹ کریں کہ مزید کن ٹاپک سوپر آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوئے تو آپ دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی انٹرسنگ ویڈیوز ملتی رہا کریں تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل اے جے الیکٹرک کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا رکھئے گا خیال اللہ حافظ